اسلام علیکم جی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدود میں دوبارہ حاضر ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل سپین کھیلات جسرہ جا رہے ہیں پل پل کی حبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی نیو حبریں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ہمارے غیر ملکوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جن لوگوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا گا پلی سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو می بھی نیو ویڈیوز ملتی رہے ہیں اسے ہماری بھی حصلہ فضائی ہوتی ہے شروعات کرتے ہیں کہ سپین فرانس اور جرمنی نے اپنے بارڈر کلوز کر دیا ہے ویسے بھی ٹوٹلی جو ہے پوری یورپین کے بارڈر کلوز ہو رہے ہیں جس میں مختلف ممالک نے اپنا مختلف ٹائم سپین کا لان کیا ہے جیسے ڈنمارک ہے انہوں نے چار پانچ مہینے کا بارڈر کا کلوز کرنے کا لان کیا یہ مختلف سپین ہے میں نے اس کو رائٹ ڈال نہیں کیا آپ کو کتنا امپورٹ نہیں تھا مارے لیے تو اب ہر ملک نے اپنا جایا بارڈر کلوز نے انہیں یہ اصل میں ٹوٹلی کلوز نہیں کیا لیکن انہیں کنٹرول سخت کر دیا ہے یہ بغیر جسٹیفائیڈ ریزن کے کوئی بھی بنتا انٹر نہیں ہو سکتا ہے دوسری جو مین اہم خبر یہ ہے کہ نئی رسٹرکشن لے کے آ رہے ہیں آج ایک میٹنگ تھی اس میں سب صبحوں کے ہیلتھ کے بڑے جو بیٹھے ہوئے تھے انٹرہ کلیٹوریال کے جو ہیلتھ کے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے جو بڑے تھ انہیں یہ انہیں نئی رسٹرکشن کا اعلان کیا جس میں انہیں چار لیول مطارف کرائے ہیں جس میں وہ یہ کر سکتے کر سکیں گے کہ جو بار اور ریسٹرون کا اندرونی حصہ ہے اس کو ہو سکتا ہے کلوز کر دیں اور اس کے بعد وہ جو میٹرو اور بس بغیرہ میں جو سفر ہے اس کی وجہ سے بھی پہلے دنوں بھی میں نے خبر دی تھی کہ میٹرو اور بس بغیرہ بغیرہ میں خاص کر میٹرو باس لنا میں بہت زیادہ راش ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ ایک ساتھ جڑ جڑ کے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی کنتا کہ اس کے چاند سے زیادہ ہو رہے تھے اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بسز اور میٹرو وغیرہ میں بھی فور مطارف کرائے جائے گا جو ٹوئنٹی فائر تو تھرٹی پورسنٹ ہوگا کہ اگر سو سیٹیں ہیں تو ان میں پچیس سیٹوں کی گنجائش ہوگی باقی وہاں بے بندے نہیں بیٹھ سکیں گے اب دوسری جو چیز یہ ہے کہ اب انہیں چار لیول مطارف کرائے ہیں اب ہر کمیونیتہ جو ہر صبح ہے وہ ان لیول کے حساب سے چلے گا ان لیول کے حساب سے اپنی ورسٹرکش لے کے آئے گا جس میں جب ہر صبح جو ہے جنرالیتہ جب لیول تھری پہ پہنچیں گے پھر وہ بار اور ریسٹرون کا انٹرنل حصہ کلوز کر دیں گے ہو سکتا ہے وہ تیرہ سا فیفٹی پرسن پچاس پرسن جو تیرہ سا کا فورو ہے اس کو اپن کریں گے اس کے علاوہ جو ہے تحریم سکولوں میں اور یونیورسٹی گراز میں جو ہے وہ سیمی پریسنسیال کریں گے کہ آپ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر جو ہے وہ آن لین اور جس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹوٹلی ج تھی وہ نے کہا کہ ہم سکول آخر میں بات کریں گے تیسری جو اہم خبر یہ ہے کہ اس ریسٹرکشن کی وجہ سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انہیں کافی ایکٹیوٹیز کو کلوز کر دیا ہے اور بعد میں کافی ایکٹیوٹیز جو کافی دکانے بغیرہ تھی ان کے اوپر ٹائم کی ریسٹرکشن لگا دیا ہے کہ ان کا ٹیمٹیبل کام کر دیا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو فورٹی پرسنٹ آؤٹو نمو جو ہے ان کے پاس پیسی نہیں ہے اپنے ورکر کو دسپیدیر کرنے کے لیے اور تقریباً تین لاکھ دکانے بند کرنے کے قریب ہیں اور دو لاکھ دس ہزار دکانوں جو آؤٹو نمو والدوں نے اپنی آؤٹو نمو کلوز کر دیا ہے یہ آج کی ایتی ہے کہ آؤٹو نمو والدوں کا مین اسوسیشن ہاں ان کا ڈیٹا ہے اس کے بعد جو قتل انیا میں جو ہے ایک اچھی خبر یہی ہے کہ جو ہے کرونا وائرس کی ویوہ وہ کم ہو رہی ہے لیکن پیشنٹ زیادہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جن لوگوں کو چار پانچ شئے دن پہلے کرونا وائرس ہوا تھا اس کی سیمٹم آستہ آستہ گریجولی اوپر آتی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں لیکن جو کرونا وائرس کی لہر تھی اس میں کمی آئی ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اب اس کے بعد جو اگلا اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنرالیتات جو ہے وہ اب ان کا پرگرام یہی تھا کہ وہ ٹوٹل لاکٹرن کریں گے یا بھیک ان کو بند کریں گے لیکن ان کے پاس ایناف پاور نہیں تھی ان کے پاس پودیر نہیں تھی کیونکہ جو آلڈین ایس پیدر سانچس نے ایشو کیا تھا اس کے مطابق وہ یہ نہیں کر سکتے تھے تو اب انہوں نے آج جو بدھ والے دن جو میٹنگ ہوئی ہے جنرالیتات کے بڑھوں کی ہیلتھ منسٹری کے ساتھ ان کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ رات کالے دن کل سے ہو سکتا ہے وہ نئی ریسٹرکشن کا اعلان کریں جو اس سے زیادہ ریسٹرکشن سخت ہوں گی جن کی ان کے پاس پاور موجود ہیں اب ان کے پاس بہت سیدھا آپشن موجود ہیں ابھی انہیں آپشن اوپن نہیں کیونکہ وہ کون کونسی آپشن استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے تین چیزیں اس کے مطابق سامنے رکھیں گے ایک تو یہ ہے کہ اس صوبے کی اکانومی کیا ہے بزنس کی کیا صورتحال ہے اس کو سامنے رکھیں گے اس کے بعد جو ہے سوشل پوائنٹ کو سامنے رکھیں گے اور تیسرا جو ہے وہ کرونا کی صورتحال کو سامنے رکھ کے کال زیادہ میز کا اعلان کریں گے آج تقریباً چار گھنٹین کی میٹنگ جاری رہے لیکن ابھی انہیں یہ نہیں کہا کہ ہم کونسی ریسٹرکشن لے کے آئیں گے لیکن یہ انہیں کہا دیا کہ کال سے جمعہ راہ سے نئی ریسٹرکشن ہم لے کے آئیں گے اب اس کے بعد اہم خبر جو ہے کہ سپین کے زیادہ تر صوبوں نے جو ہے لاکڈ صوبے بند کرنے کا اعلان کر دیا جس میں جو ہے کہ وہ اپنا صوبے جو ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں مومنٹ چاہا ختم ہو جئے اس میں صرف وہ جو کوسہ خوشتی فکادہ ہوں گے یا جو موٹیو لابرال کے جو یعنی کہ جو کنٹینر وغیرہ در سے در جا سکتے ہیں وہ جا سکیں گے لیکن ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں انٹری مشکل ہو جائے گی اب سارا پینسولہ سپین کا جا تقریباً کلوز ہو جائے گا اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں مومنٹ چاہا تقریباً ناممکن ہو جائے گی اس سے پہلے میں پار رہا تھا کہ کستیالہ منچا جو تھا اور کستیالیون دونوں کستیال میں بھی صورتحال بری تھی پہلے تو ان کے صدور جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم جو ہے صوبہ بند نہیں کریں گے لیکن آج کی صورتحال کے بعد ان نے یہ اعلان کیا حاصل کستیالہ منچا کے صدر نے اعلان کیا کہ ہم بھی صوبہ بند کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میڈر سے زیادہ تر لوگ کستیالہ منچا میں آکے رہتے ہیں وہ زیادہ تر کرونا وارز کے فیکٹر لوگ ہیں وہ ادھر لے کر کرونا وارز آ رہے ہیں تو ہم جو ہے صوبہ صوبہ بند کر رہے ہیں فلنسیا سے بھی یہی خبر آ رہی تھی اب لاس میں جو خبر مجھے ملیا ہو یہی ہے کہ ٹوٹل زیادہ تر صوبہ جو ہے تقریباً تقریباً آلاف ٹوڑس کمیونی دارت وہ صوبہ بند ہونے جا رہے ہیں آج صوبہ سپین کی مین کانگرس پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی جس میں پیروس سانچس نے اپنا اعلانیہ بتایا تھا کہ ہم جو ہے نو مئی تک بند کرنے جارہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپوزیشن کی وجہ سے خاص کار پیپے کے جو صدر پابلو کا سادو ان نے بہت زیادہ رزیسٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے ہم پرمیشن نہیں دے گے کسی بھی صورت میں چھے مئی تک نو مئی تک اس کے بعد کافی گرمہ گرم بحث چلی تھی اس کے بعد بیروس سانچس نے آپ فرقیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم دو مہینے پہلے مارچ میں دوبارہ بیٹھیں گے اور دوبارہ بیٹھ کے پھر سیچویشن کو ری وزٹ کریں گے دوبارہ دیکھیں گے اور جس طرح کبھی ہاں پھر نیا اعلان کریں گے تو پابلو سادو کا مین موٹی وہ یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ دو مہینے تک کرتے ہیں یہ پرسس اور اس کے بعد دوبارہ دیکھیں گے اس کے بعد لوگوں کو کام ملے لوگ نکلیں بعد اپنی سوشل گیترنگ کریں اور اس سے ملک کا زیادہ نقصان نہ ہو اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے کس صورت ملک جاتا ہے اس کے بعد جو امپورٹنٹ خبر تھی کتالونیا کے واضح سے یہ تھی کہ کتالونیا کے ڈاکٹرز نے اس حق میں آئے ہیں کہ ٹھیک ہے لاکٹرنگ ٹوٹل ہونا چاہیے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی موسم چینج ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے زکام وغیرہ کا سیزن آ رہا ہے اور یہ کرونا کے کرونا وارث کے کیسز میں بہت زیادہ بڑاوہ دے گا تو بہتر یہ ہے کہ ٹوٹل لاکٹرن کیا جاتا کہ ایک دوسرے سے سوشل گیترینی کا ٹچ کتم ہو اور جو ہے اس سے کرونا وارث کے کیسز ختم ہو آج جو خبر آئی تو اس کے مداب کو ٹوٹل ٹھاران زار چار سٹھار نیو کیسز آئے ہیں جن میں آٹھ زار تین سو چار کیسز جو نیو ریجسٹرڈ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹوں میں ریجسٹر ہوئے ہیں جس میں سے دو سو ستہ بندے فوت ہوئے ہیں اور سات سو چھاریس لوگ جہاں لازت سات دن میں فوت ہو گئے ہیں اب میڈرڈ بھی جیسے دوسروں دوسرے صرف میڈرڈ بھی جو ہے اپنے بارڈر بند کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جو ہے لانگ ویکنڈ ہے اور اس کے واسے بھی ہم جو ہے کنٹر کرونا وارس کے کیسے جتنا زیادہ بچا جا سکے ممکن ہو سکے لیکن ابھی تک ان نے کوئی خاص اپنا لائے حمل تفصیل سے نہیں بتائے لیکن جو لازت ترین خبر آئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ سارے صبح بند ہونے جا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس خبریں جی تھی وہ تیب آئی تیہ تھی پہلے پہلے آ رہی تھی پہلے لازت دوسرے یہی آ رہا تھا کہ جو بھی جو لازت ان کی ملکنگ ہوئی تھی سہد محکمہ سہد کے بڑوں کی میڈرڈ میں انترہ تیرہ تردیال تو نے یہی ڈیسیجن دکھا لیا کہ چار پن لیول لے کے آئے جس میں ہر صبح جو اپنے لیول کے حساب سے چلے گا لیکن جی ابھی حالات مشکل آ رہے ہیں سپین کے لیے اور حاصل کر کتالونیا کے لیے بھی کال سے نئی ریسٹریکشن کا لانو کا جو بھی ریسٹریکشن نکلیں گی میں ان شاء اللہ کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں گا فی امان اللہ ٹیک کیر اللہ حافظ